ہمارے دو کارکونوں کو گولیاں ماری گئیں سٹریٹ شیل مار کے پچاس زیادہ کارکونوں ہمارے زخمی ہیں شیل پہ شیل یہ مارتے رہے گولیاں برساتے رہے کئی پولیس والے آج ہمارے ہتے چڑھے ہم پہ ظلم کرنے کے بعد اور میں نے ان کو رسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی سے خیال تھا عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں سیاسی فیصلے سیاسی پکڑوں کر لیں وزیرالہ خیبر پختون خال یمین گنڈاپور کا انقلاب لانے کا اعلان اپنے ویڈیو پیغام میں کہا اگر کوئی سمجھتا ہے ہمیں مارے گا تو وہ مرنے کے لئے تیار ہے انقلاب کے بغیر ہمارے پاس کوئی حل نہیں آخری وارننگ ہے تمام اداروں کو پیغام ہے کہ سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں کو کرنے دیں کزش تروز ہم پر شیلنگو اور گولیاں برسائے گئیں پنجاب پولیس کے حلکار پھز گئے تھے ہم نے انہیں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے اگر ہم پر شیلنگ کی گئی تو جواب میں شیلنگ کی جائے گی اس وقت خیبر پختون خواہ دوبارہ بدمنی کی نظر ہوگی ہے آج ہم ان سے جب سوال کرتے ہیں کہ دوزہ تیرہ میں ہم نے آپ کو پورا مند خیبر خنخواہ دیا تھا اور آج آپ نے بدمند کر دیا آج ایک نعرے پہ خیبر پختون خواہ کی حکومت چل رہی ہے اور وہ ہے کرپشن 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 آج آپ نے سننا ہو گئے ایک زمانے میں جہاں پر عمراض خان سے لے گئے ان کیا ورطہ تک کہہ رہے تھے کہ اب درخ لگا رہے ہیں بلین ٹریز آجو بلین ٹریز کدھر چلے گئے ہیں آج یہی حکومت نے اس کو ٹیمبر مافی کیا تو بیچ دی ہے گندم کی بات آ دی ہے تو یہ اس میں ہے اگر اسپطالوں کی بات آتی ہے اس کے کرپشن میں یہ ملوث ہوتے ہیں وزیراعلا خیبر پختون خواہ جلسے جلوس اور ناچ گانے سے فارغ ہوں تو امن و آمان پر توجہ دیں گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم خونڈی کی پھر تنقید ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا صوبے میں امن و آمان کی صورتحال انتہائی خراب حکومتے ریڈ نہ ہونے کے برابر بتایا جائے صوبے میں بدمنی کس نے پھیلائی خیبر پختون خواہ کی حکومت ایک نارے پر چل رہی ہے وہ ہے کرپشن کرپشن یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں یہ اسپطالوں اور گندم کی کرپشن میں ملوث ہے ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کر امن کا سفر شروع کیا خیبر پختون خواہ کے امن کے لیے ہمارے بچوں نے اے پی ایس میں شہادتیں دیں پلوچستان کے علاقے موساخیل میں بھی مسلح افراد کی نیجی تامیراتی کمپنی کے مزدوروں پر فائرنگ آرٹ بلڈوزر نظر آتش مسلح افراد نے بیس سے زائد مزدوروں کو اقواہ کر لیا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی صدر وزیراعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کی پنچگور میں مزدوروں کی قتل کی مزمت عاصف علی زرداری کا واقعہ میں جابہ کفرات کے لواحقین کے ساتھ اظہار تازیت کہا بے گناہ مزدوروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا صفاکانہ اور قابل مزمت فیل ہے وزیراعظم شہباز شریف کا بے گناہ مزدوروں کے قتل عام کا نوٹس وزیراعظم بلڈوزستان سے واقعے کے ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم کے مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت وفاقی وزیر داخلہ موسین نقوی کی پنچگور کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے کی مزمت کہا بے گناہ مزدوروں کے قتل میں ملاوث اناثر کسی ریائت کے مستحق نہیں دہشتگرد بزل اور انسانیت سے بے بہرہ ہیں وہ کب تک بلوں میں چھپیں گے چن چن کر بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے وزیراعظم بلڈوزستان صرف راس بکتی کی مزدوروں کے بہمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مزمت تاہا کہ آج پھر دھرتی پر بے گناہوں کا لہو گرا پنجاب اور سندھ کے گورنرز وزیراعظم بھی پنجگور میں معصوم مزدوروں کے قتل کی مزمت گورنر سندھ کا امرانٹ سوری نے کہا مزدوروں کو بے دردی سے قتل کرنے والوں کو کڑی سزا ملنے چاہیے گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا تھا تمام ترہم دردیاں جامعہ مزدوروں کے لوہیکین کے ساتھ ہیں وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا اس قسم کے واقعات نفرتوں کو بڑھانے اور قومی ایک جہتی کو نقصان پہنچانے کی سازش ہوتے ہیں وزیراعظم پنجاب مریب نواز کی پنجگور میں بے گویاں مزدوروں پر فائرنگ کی شدید مزمت پی ٹی آئی کا لیاقت باغ میں احتجاج علی امین گنڈاپور کا چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر سے بات کرنے کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کہا بیریسٹر گوہر نے وقت ختم ہونے کا کہا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے احتجاج ریکارڈ کرا دیا دوبارہ آئیں گے اور سیدھا اڈیالہ جیل جائیں گے پیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا علی امین گنڈاپور پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر سر پٹک پٹک کے واپس لوڑ گئے اسمہ بخاری کہتی ہیں یہ کمال ہے سی ایم پنجاب کا پنجاب پہ گھنڈا گردی نہیں کانون کی حکمرانی چلے گی وزیراعلا پنجاب کو اپنی حکومت کے رٹ منوانی آتی ہے راولپنڈے میں راستوں کی بندش اور امن و امان کی مقدوش صورتحال جماعت اسلامی کا آج دھرنا ملتوی سیکریٹر اطلاعات ملک محمد آزم کی تزدیق کہا کہ اب اگلے جمعے کو دھرنا ہوگا خیبر پکتنخواہ کے زمن بلدیاتی الیکشن میں آلہ حکومتی عودتاروں کے انتخابی مہم چلانے پر پابندی آئید الیکشن کمیشن کے جانب سے صدر مملکت وزیراعظم وزیراعلا گورنر سپیکر ڈیپٹی سپیکرز اور وزراء کو مراسلہ جاری اگلے ماہ خیبر پکتنخواہ کے مختلف اسلام میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے زمن انتخابات ہونے جا رہی ہیں یہ نشستیں امیدواروں کے جانب محاق ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے ضابط اقلاق کے مطابق ہر قسم کے تبادلوں اور تائیناتیوں پر پابندی آئید کر دے گئی ریاستی وسائل کے استعمال پر مکمل پابندی قبائد و ضوابط کی اقلاق ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا جے یو آئی پاکستان کے انٹرپارٹی انتخابات پشاور میں ووٹنگ کا عمل جاری انتخابات میں مجلس عمومی کے پاندرہ سو امیر اور سیکریٹری جنرل کا انتخاب کیا جائے گا مولانا عطا الحق درویش اپنے معابنین کے ہمراہ انتخابات کے نگرانے ہی کر رہے ہیں چاروں صوبوں بشمول گلگن بلتستان اور اسلامباد کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ایف بی آر کے تمام فیلد دفاتر اتوار کو کھلے ہیں عوام کی سہولت کے لیے ایف بی آر کے فیلد دفاتر کا وقت بھی بڑھا دیا گیا اتوار کو دفاتر رات دس بجے تک کھلے رہیں گے تیس ستمبر کو ایف بی آر دفاتر رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے